اسلام علیکم ویلکم بیک تو دی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اور موسم آج اتنا پیارا تھا نا باہی تو میں نے سوچا کہ چلو جی آج صفائی کرتے کیونکہ پچھلے دنوں اتنی زیادہ گرمی تھی اور گرمی جتنی زیادہ ہوتی ہے نا تو اتنا ہی زیادہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہیلپر ہماری نے دو تین دن چھٹی کی تھی کہہ رہی تھی کہ میں بیمار ہوں تو میں نہیں آسکتی تو میں کہا چلنج ہی پھر ہم اپنا کام کرتے ہیں اور جب آپ خود کلیننگ کرتے ہیں تو پھر آپ کافی چیزیں جونسی ہیں وہ کلین کرتے ہیں تو میں نے بھی آت ساری چیزوں کو کلینر لگا لگا کے ایک ایک چیز صاف کی ساری ڈریسنگ ٹیبل صاف کی بیٹ کور چینج کیا ہلماریوں کے اوپر سارا سپریے کر کے اس کو کلین کیا ساتھ میں سوچ پوٹ اتنے زیادہ گندے ہوئ سارے لگاتے ہیں تو ہاتھوں کے نشان ڈلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بڑے عجیب لگتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے کپڑا لیا اور اس کے اوپر سپریے کیا اور سپریے کے ساتھ میں نے سارا کلین کر لیا یہ سپریے بہت ہی اچھا ہے تو یہ کلیننگ سپریے ہیں جونسہ کے وال کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ جتنی بھی گریس والی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کو کلین کر دیتا ہے ایون کہ یہ جون سے میرے لیں ان کو بھی میں نے یہی سپریے کر کے تو سارا اس کو نا کلین کیا تھا یہ الکوہل بیس ہے اس کے اندر الکوہل بھی ڈلی ہوئی ہے کیونکہ تھوڑی سنے اس میں سے سمیل بھی اس کی آتی ہے تو اس سے میں نے پھر سارا کچھ اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کو کلین کیا تو کیمرہ لگا کے میں نے بہت زیادہ نہیں کیا کیونکہ کیمرے کو نا پھر سیٹ کرنا بہت میرے لیے مشکل ہو جاتا جگہ جگہ پر سیٹ کرنا تھا پھر ہوں کرنا تھا تو میں تو ویسی مجھے کچھ ہو رہا تھا کیونکہ عام روٹین میں عادت نہیں نا اتنا زیادہ کام کرنے کی تو جب آپ خود کلیننگ میں کرتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار کر لیا میں نے زیادہ زیادہ سنڈے والے دینی زیادہ تر کرتی ہوں تو پھر اس طرح سے پھر زیادہ پھر ہو جاتا کہ بھی اتنا کام کرنا تو کیمرہ لگائے بغیر ہی بس کر لیتی ہوتی ہوں تو کبھی کبھی میں کیمرہ کر کے بھی کام کر لیتی ہوں تو زیادہ تو ایسے اوف میں کرتی تو یہ دیکھیں میں نے سوچ بورٹ کبھی سارا اچھے طریقے سے کلین کیا اس سے پہلے سب سے پہلے نا آپ نے سوچ بورٹ کو بند ضرور کرنا ہے بٹن ہون نہیں ہونے چاہی اور ابھی آپ دیکھے گا کہ کتنے اچھے طریقے سے اس نے نا ریموف کر دیا اچھے یہ ڈسٹ وغیرہ کو اور یہ نا اچھا لگتا ہے یہ نہیں کہ بھی کلیننگ یہ تھوڑی ہے کہ بیٹ کور چینج کر دی ہے آپ نے جا لے جو اتار لی ہے باس اور وال ساف کر لی تو بچی کلیننگ ہو گئی چھوٹی چھوٹی سی جونسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہمارے لیے تو نہیں کوئی اتنا ہوتا ہے لیکن مگر نہیں نظر جاتی ہے ان چیزوں کے اوپر بھی اور ان کو کلین کرنا بھی چاہیے تو میں اسی طرح سے نا چھوٹی چیزوں کو بھی اکثر بیٹی بھی جب بھی فارک ٹائم اور میں نے کوئی یہ جو اتنی نہیں رکھا ہوا کہ یہ میں نے پندرہ دن بات کرنا ہے یہ میں نے مہینے بات کرنا ہے تو میرا باس موڈ پر ڈی پینٹو کرتا ہے کہ یعنی ہفتے بعد بھی کبھی کر لی ہے جب ٹائم مجھے ملتا ہے نا تو بس میں پھر کلیننگ کا کام ہی کرتی ہوں تو میرے بچے کہتے ہیں کہ ماما آپ کو کیا آپ کو جنون سا ایک چڑتا ہے اور آپ کلیننگ کرنے شروع کر جاتے ہیں لوگوں کو جنون چڑتا ہونے ہوتا ہے کہ ابھی ہم کی سیار کرنے جائیں موسم اچھا ہے آج تو یہاں کچھ کھائیں پیئیں ایسا آپ کا موسم اچھا ہونے کا آپ نے عجیب فائدہ اٹھایا میں کہا ہاں تو ظاہر سی بات ہے نا ویسے پسینے سے بڑھ جاتے ہیں تو آج پسینہ نہیں تنا آرہا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو جی آج پھر سارا کچھ نیٹنگ کرتے ہیں پورے گھر کو میں نے صاف کیا واش روم میں نے سارے واش روموں کی نا ایک ایک چیز کو اتار کے ان کو تھوڑی در گرم پانی کے اندر ڈپ کر کے چیزوں کو رکھا اور ان کو سارا کلین کیا واش روم وغیرہ کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھی مشکل میری لیے بہت ہو رہا تھا اس کے بعد جناب پھر ہم کام کر کے میں سارا فارغ ہوئی سارا دن تو کلیننگ میں گزر گیا شام کے ٹائم جون سے نا ہم لوگ بزار گئے اور یہ پھر شوپنگ کر کے آئی تھی میری بیٹی ساتھ گئے بھی تھی اس نے کرنی تھی تو ہم لوگ نے نا مل کر ہی چیزیں نہیں تھی تو یہ تھی ساری جناب منتھلی سکن کیئر کی جو کیا الفتح سوٹ سے لی ہیں الفتح سوٹ سے نا آپ کو ایک تو ریزنیبل پرائز میں چیزیں مل جاتی ہیں کیونکہ یہ نا ڈسکونٹ ان کا چلتا ہی رہتا ہے آفر آتی رہتی نا کچھ دنوں بعد یہ ڈسکونٹ چلا دیتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ کبھی فیفٹین پرسنٹ اس طرح سے چلتی رہتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی کاسمیٹکس کی ان کی پاس چیزیں ہیں وہ اریجنل ہے آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ آپ کو اریجنل ملے گی فیک بلکل نہیں ملے گی کوشش کیا کریں کہ یہ جو ان سے عام لوکل چیزیں شوپس ہوتی ہیں نا ان سے لینے سے بہتر ہے کہ آپ کو ایسی جگہ سے لیں جو کہ آپ کو اریجنل دیں چاہے ہے کہ آپ کا بجٹ جتنا بھی آپ کو ایسیلی چیزیں مل جاتی ہیں تو میں بھی جو ان سے بجٹ فلنٹی چیزیں لے کے آئیں ہوں ان کا کوئی بجٹ زیادہ نہیں ہے لو بجٹ چیزیں ہی ہیں لیکن یہ کہ ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں اور ان کا ہمیں جو ان سے فائدہ ہے تو اسی لیے وجہ سے یہ لے کے ہیں ایک تو یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں بوڈی میسٹر ہے اور یہ بوڈی پر لگانے کے لیے ویسے تو ہم لوگ بوڈی سپریے یوز کرتے ہیں تو وہ بوڈی کے اوپر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے جو ان سے جلن بلکل بھی نہیں ہوتی ہے آپ جس سے مرضی کریں یہ ہے کہ آپ نے شاور لیا شاور لینے کے بعد آپ یہ سپریے کریں اور ساتھ اس کے نیویا کا رول ان پر آو ہے رول ان کریں اپنی انڈر آمز میں تھوڑا سن اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ ہم لوگ نہ گھر کا تو سب کچھ کرتی ہیں ہواتین لیکن جب باری آتی ہیں اپنے آپ کی تو اپنی آپ کی کیر ہم بلکل بھی نہیں کرتے تو کیر میں ضرور یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس رنگ گھوڑا چٹا کھا لیا تو یہاں ہاتھ وغیرہ پہ کریم شریم لگا رہی تو یہ ہی اتر نہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کلیننگ بھی ضروری ہوتی ہے آپ کے کپرے چاہیے آپ نے جیسے بھی پہنے میرے نزدیک جونس ہے کہ کپرے آپ کے جیسے بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ سے سمیل نہیں آنا چاہیے آپ کی بوڈی جونس ہے وہ نیٹ انڈ کلین ہونی چاہیے تو جب آپ اندر سے کلین ہوتے ہیں تو آپ باہر سے بھی اچھی لگ رہے ہوتے ہیں چاہیے آپ نے جیسے بھی کپرے پہنے ہو تو یہ جناب ایک وہ لیا ہے اس نے فیشل کیٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ درما کی ہے درما کی ہم نے پہلے بھی کافی ٹائم سے نا یوز کر رہے ہیں تو یہ منتلی ہم لوگ کرتے ہیں ففٹین ڈیز کے بعد کر لیا یا منت میں ایک دفعہ کر لیا بہت زیادہ نہیں کرتے تو کیونکہ دیلی جونس ہی ہم لوگ نے سکن کیر جونس ہی اپنی رکھی ہوئی ہے اس میں سیرم ہے اور سن بلوک ہے اور ساتھ میں جونس ہے کیا اس کو کہتے ہیں لوشن ہے جونس ہے کہ بھی سکن کے لیے نا ٹھیک زیادہ ضروری ہوتا ہے بس وہ تین چار چیزیں ہیں یہ ریٹینول وہ ہے سیرم تو یہ جونس ہی چیزیں ہیں یہ سی فر سی منت میں ایک بار کریں گے یہاں ففٹین ڈیز میں ففٹین ڈیز بات کریں گے اگر آپ کی سکن زیادہ حراب ہو تو مہینے میں دو بار کر لیں اگر آپ کی سکن بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو پھر آپ منت میں ایک بار بھی کر لیں تو وہ بھی بیسٹ ہے تو یہ جناب سکس کا پیک تھا پورا اور یہ تقریبا میرے حال سے ففٹین سکس چین ہنڈرڈ روپیز کے نا آراؤنڈیز کے پرائز ہیں کیونکہ مجھے بلکل کنفرم نہیں ہے لیکن اتنے ہی ہے اس سے زیادہ میرے حال سے نہیں ہے اور یہ ٹیوب بھی اتنی ہے کہ آپ یوز کر لیں دوبارہ سے پھر vielی ہم لے کے لیے نا پیکنگ زیادہ بڑی نہیں کیونکہ زیادہ بڑی پیکنگ آ جاتی ہے نا تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ ضائع ہی ہوتی ہے یہ چھوٹی پیکنگ اور statistically ہم لے لیں گے جب یہ اس کو یوز کریں گے تو اس میں ہے بنکلarc ہے ٹونر ہے ساتھ میں سکن پولیشل ہے ساتھ میں مساج کریم ہے ساتھ میں اس کے ماسک ہے اور ساتھ میں اس کے جہو سے ہے فیشل ہاں فیشل مارکس ہے یہ اور اس کے ساتھ سکرب ہے یہ والا سکرب ہے تو یہ اچھا یہ جتنی بھی ان کے چیزیں ہیں نا درما کی یہ واقعے ہی آپ کی سکین کے اپنا ورک کرتی ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے پیچھے منشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چیز سب سے پہلے کرنی ہے کون سی بعد میں کرنی ہے کلینجر ہوتا ہے ٹونر ہے سب کچھ اس میں مکس ہے تو پوری کٹنا میرے حال سے ٹھیک رہتی ہے کیونکہ آپ کو نا لگ لگ سے چیزیں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے بی بی لوشن جو کہ بچوں کے لیے تو یوز ہوتا ہے تو بڑے بھی اگر کریں تو سکینی سے اچھی رہتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ جون سے کیمیکل یوز نہیں کی ہوئے ہوتے یہ ہی نہیں ہے کہ سکین کے اوپر آپ کیمیکل پر کیمیکل لگاتے جائیں تو اس وجہ سے ہم نے ایک تو بی بی آئل گھر میں رکھا ہے دوسرا بی بی لوشن رکھا ہے بی بی لوشن جون سے فیس کے اوپر لگا لیتے ہیں ساتھ پہ ہاتھوں پہ پیروں پہ لگا دیا ہے خود بچوں کے بھی یوز ہو جاتا ہے اور ہم بڑے بھی اس کو جون سے نا یوز کر لیتے ہیں ساتھ میں اس کے جون سے نا رواج کے مارکس پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہجی نیویا کا رولون جو آپ کو دکھا رہی تھی اچھا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نیویا کا لیں فا کا لے لیں دوسرے کسی بھی برینڈ کا لے لیں سب برینڈز کا نا رولون اچھا ہے آپ کے بلکہ سکول میں جو بچے جاتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیفرم کی نا بغلیں ییلو وی وی ہوتی ہیں اور ان سے ایک عج بچوں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو بڑے اور چھوٹے سب کے لیے یہ رولون نہ استعمال کرنا ضروری ہے انڈر آمز میں جب بچے شاور لیں تو انڈر آمز میں ان سے یہ لگوائیں اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کو بچوں کو پسینہ نہیں آئے گا اگر آپ خود بھی استعمال کریں گے تو بلکل بھی پسینہ نہیں آتا ہے پورے ایک دن تک چوبیس گھنٹے تک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ باڈی مسچا تھا تو یہ بھی یہ ہے کہ آپ نے جب اپنا شاور لینا ہے شاور لینے کے بعد آپ یہ استعمال کریں بلکہ ب باڈی سپریے نہ کریں باڈی سپریے سے جلن ہوتی ہے اور اسے بلکل بھی کسی قسم کی جلن نہیں ہوتی اور اتنی پیاری آپ سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے پورا دن چاہے آپ کیچن میں کام کریں جو مرزی کریں لیکن آپ سے سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی اکثر لو کہتے ہیں کہ کیچن میں جائیں جی لسن ادرہ کی سمیل لیں آتی ہیں تو جب آپ نے کلیننگ کی ہوگی اپنی باڈی کی اور یہ سپریے وغیرہ یوز کیا ہوگا تو کبھی بھی آپ کی باڈی سے سمیل لس بھی کہ ایکنی ایک دفعہ ہوئی تھی تو یہ اس نے استعمال کیا تھا اور بڑا اچھا اس کا نا ریزلٹ تھا اور ساتھ میں دو طرح کے نا شیٹ مارکس اس نے لے لئے تھے تو یہ ٹوٹل جونسی تھی سکین کیر تھی تو شیٹ مارکس دونسے ہیں وہ بھی آپ کی سکین کے لیے ویسے بہت اچھو ہوتا ہے آپ ویک میں ایک بار سکین کے لیے استعمال کریں شیٹ مارکس اور اس میں سے نا سیرم جو ہوتا ہے نا اس کو نچھوڑ کے حلق سے نکالیں چھوٹی بوتل میں تو وہ بھی فیس پہ لگات نے آپ دیکھی کہ آپ کی سکین جو انسی بیبی سکین کی طرح ہو جاتی ہے تو جناب اس کے بعد جب میں ویڈیو بنا کے فارغ ہوئی تو یہ جناب دیکھیں بھی کیسا ہے جب بندہ مسروف ہوتا ہے سارے دن کلیننگ کی تو اللہ تعالی نے کہا ہی نام لو تو یہ آگے جناب ہمیں کہیں سے حلیم ہزبنٹ کے نا فرنڈ نے بنٹی تھی حلیم بنٹی تھی ساتھ میں نان تھے اور بچوں نے کہا جی ہم نے نان نہیں کھانے آپ ہمیں ساتھ میں حلیم کے چاول بنا کے دیں تو میں نے پھر زردہ رنگ ڈال کے زیرہ رائس بنا دی ہے ساتھ میں میں اس کو حلیم کو ترقہ لگانے لگی تھی تو مجھے نا لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی فیکی پیکی ہے شاید کے نمک جونسا نا ان سے کم رہ گیا کیا وجہ بنی تو اس لیے پھر میں نے جونسا گی کے اندر ڈال دیا درک اور ساتھ میں یہ ڈال دی حلیم اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی ہری مرچے وغیرہ تھی ہرادنیا پودینہ تو یہ سب ڈال کے نا حلیم بیسے اچھی اسی نی چیزوں کے ساتھ لگتی ہے ا اگر آپ کو سیمپل کھائی نا اس کو ہری مرچوں کے ادرک کے اور لیمو بغیرہ کے بغیرہ تو پھر تو ودال ہی لگتی ہے جب تک اس کے لوازمات ساتھ نہ ہوتا ہوں تو یہ دنا پھر میں نے حلیم کو ترقہ لگا دیا اور ساتھی جونسا رائس بھی پکا لیے تھے تو میں کہا چلو جی چھٹی ہوگی ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سہن کو بھی تو آپ صحیح طرح حلیم بغیرہ بنا کے دونا تو یہ ہوتا ہے ویسے کبھی کبھی جب بھی اس طرح سے ہو جائے نا کہ آپ سارا دن کام آجائے ہم کچھ ایسی چیز آجائے تو اس کی تو خوشی میں بتا ہی نہیں سکتی کہ کیا آتی ہے تو میں بھی بڑی خوشوری تھی تو حضبان کہہ رہے تو تمہاری چھٹی ہوگی اس وجہ سے تم خوشوری ہے میں نے کہا ہاں تو جناب جو آپ نان دیکھ رہے تھے وہ ہم ضائع نہیں کریں گے وہ اگلے دن میں نے بچوں کو ناشتے میں فرائی کر دیئے تھے ساتھ میں ہم نے اس کے ساتھ چائے بنالی تھی تو اس طرح سے ہم نہ استعمال کر لیتے ہیں یا کہ اس کو نہ ضائع نہیں کرتے تو اگر نہ بچوں نے کھانا ہو تو پھر ہلپر کو دے دیتے ہیں تو یہاں پہ چاول آپ دیکھیں چیک کر رہے ہیں تو یہ اس کی اتنی خوشبو پھیلی ہوئی تھی نا پورے گھر میں ان چاولوں کی آپ گرم مسالہ ڈالیں اور اس طرح سے چاول بنالیں بغیر پیاس کے تو بڑے زبردست سے یہ چاول جونسے نا بن جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو پلیز اس کو لائک آپ میں سے اکثر لوگ جونسے نا ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں لیکن مگر لائکس نہیں کرتے جس وجہ سے پھر جونس اگر آپ نے کرنا ہے